اسلام علیکم قائز آج ہمارا لیکچن نمبر پانچ ہے تو لیکچن نمبر پانچ میں پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے ٹوپیک کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے وہ نہیں لیے تو جلدی سے میں یہاں پہ لیکن میں ڈسکلپشن کو شیئر کر رہا ہوں تو آپ پہلے جو چار لیکچن کو لیں اس کے بعد ہم کلاس نمبر پائیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج ہم نے پڑھنے ہو ہے انٹروڈیوسنگ لسٹ لیکن اگر اس سے پیچھے بات کریں تو ہم جو پڑھ سکے ہیں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ویریبل میں کسی ویلیو کیسے سٹور کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو اپنی کروایا تھا اس کے علاوہ ہم نے ایف سٹرنگ کو بھی دیکھا تھا کہ آپ ایک سٹرنگ کے اندر کیسے ڈیفرینٹ ویریبل کو یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے کچھ سٹرنگ کے فنکشن بھی دیکھے تھے ٹائٹل تھا کیپٹلائز تھا اور اپر کیسی تھا لوہر کیسی تھا اس طرح ہم نے کچھ بولین فنکشن بھی دیکھے تھے جس میں جیسے بتاتا تھا اس ٹائٹل ہے ٹائٹل ہے کہ نہیں ہے کیپٹلائز ہے کہ نہیں ہے اس لور اس اپر اس طرح ہم نے کچھ فنکشن دیکھے تھے تو اگر آپ نے وہ ٹاپک نہیں دیکھے تو آپ پہلے والی چار کلاسز کو دیکھ لی جائے گا تو اس کے بعد آپ یہ ٹاپک آپ کو اچھے سے سامن جائیں گے تو چلیں جے آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈیوسنگ لیسٹ اگر ہم لسٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے گھر میں بھی ڈیفرنٹ کائنڈ آف لسٹ بناتے ہوں گے جیسے اگر آپ بزار میں جاتے ہیں تو ڈیفرنٹ چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں بزار سے لینی ہے اب اسی طرح اگر ہم پائتن میں بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ لسٹ بنا سکتے ہیں لسٹ اس میں آپ ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں وہ اینٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ جو لسٹ بنا سکتے ہیں لیپ ٹاپ کی لسٹ بنا سکتے ہیں آپ سٹوڈنٹ کی لسٹ بنا سکتے ہیں آپ ٹیچرز کی لسٹ بنا سکتے ہیں آپ یونیورسٹریز ان پاکستان کی لسٹ بنا سکتے ہیں کوئی بھی آپ چیزیں ہوتے ہیں آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں اگر آپ ویب سائٹ کے اوپر رہوں تو آپ وہاں پہ یوزر کی بھی لسٹ بنا سکتے ہیں آپ ایسے لسٹ بنا سکتے ہیں جو بھی ویب سائٹ کے اوپر یوزر آتا ہے نا تو ان کی لسٹ بن جائے یا ایکٹیو یوزر کی لسٹ بنا سکتے ہیں تو اگر ہم لسٹ کی بات کریں تو ہم اسے کہتے ہیں کلیکشن آف آئیٹم انہا پرٹیکولر آرڈر اب پرٹیکولر آرڈر کا مطلب ہے کہ جو لسٹ ہوگی نا وہ ایک پرٹیکولر آرڈر ہوگی ایک خاص آرڈر میں ہوگی یعنی اگر ہم بات کریں ویب سائٹ کی اوپری تو جو سب سے پہلے یوزر ہوگا نا سائن اپ تو وہ کیا گا وہ سب سے پہلے آجے گا اسی طرح جو سیکنڈ نمبر پہ آجے گا جیسے جیسے یوزر آتے جائیں گے اوپ ہوتے جائیں گے تو ان کا نمبر آتا جائے گا اگر ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ ان کے کچھ نمبر ہوتے ہیں تو جو سب سے پہلے اسی طرح جو سیکنڈ نمبر پہ آئے گا اس کا ڈیکس نمبر یعنی اب یہ سمجھ لے کہ جو بھی آئے گا اور جتنے نمبر پہ آئے ہے پانچ سو نمبر پہ آیا ہے تو اس کا جو انڈیکس نمبر ہوگا وہ ایک مائنس ہوگا یعنی کہ فور نائنٹی نائن ہوگا تو اگر لسٹ کی بات کریں تو یہاں پہ ہم اس کو بھی اس کوٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ جو لسٹ بناتے ہیں وہ سب سے پہلے گاہ کرتے ہیں کسی ویریبل کا نیم جو آپ جس میں لسٹ سیپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم جیسے سپوس گیا کہ لیپ ٹاپ کے ایک لسٹ بناتے لیتے ہیں تو یہاں پہ لیتے ہیں لیپ ٹاپ اب یہاں پہ ہم اس کی ویری جو سوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لسٹ کی بات کریں تو آپ یہاں پہ جو یوز کرتے ہیں وہ سکیئر بریکٹ کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سکیئر بریکٹ کو یوز کر لے تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ نے سنگل کورٹ کو یوز کرنا ہے آپ ڈبل کورٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈبل کورٹ کو یوز کرنا یہاں پہ convention نہیں ہے آپ single code کو ہی use کریں تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جلدی سے تین چار company کو laptop کو لکھ لیتے ہیں تو اس کے لئے کیا ہے کہ آپ نے square bracket use کر لی اور single code کو use کر لی ہے یہاں پہ ہم ایک laptop کا name لیتے ہیں Dell اور اس طرح ہم جو next لے لیتے ہیں value کوئی اور لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں IBM اور اس طرح جو next ہے ہم اس کی value لے لیتے ہیں ایسر آپ different kind of جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کے name لے سکتے ہیں اسی طرح ہم ایک اور لیٹاپ کا name لے لیتے ہیں جیسے سامسنگ تو ہم نے یہ چار طرح جو different چیزیں value لے لی ہیں اور list کونسی ہے وہ laptop میں لے لی ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک ایسی list بنائی ہے جس کے اندر different kind of laptops ہیں اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ان کو print کرواتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری list کے اندر کون کونسی values ہیں تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں print اور اس کا function use کرتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں اس کا variable کا name دے لیتے ہیں تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس laptop یہاں پہ ہم اس کو کریں گے control s اور یہاں پہ control s کرنے کے بعد run کیا تو یہاں پہ ہمارے پاس بالکل same as it is جیسے اوپر ہم نے list بنائی ہے ویسے ہی بالکل print out ہو جائے گی اب یہاں پہ جو بھی list آپ نے print کروانے ہوئے ایسے ہی شوگی اب اگر list کے بات کریں تو یہاں پہ جو ہے نا code کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ as a string ہی consider ہوگی اب یہاں پہ list میں جو آپ کے ہر طرح کی چیزیں آ سکتے ہیں آپ کے string بھی آ سکتے ہیں decimal بھی آ سکتے ہیں float value بھی آ سکتے ہیں ہر طرح کی چیزیں آ سکتے ہیں تو یہاں پہ کیسے یہاں پہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور value store کر لیتے ہیں تو اس value کا ہم کیا کرتے ہیں 1,2,3,4,5 اب یہاں پہ اس number کی بات کریں تو یہ ہے تو integer لیکن یہاں پہ جو treat ہوگا as a string consider ہوگا تو یہاں پہ ہم اس کو ذرا print out کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کریں گے ایسے print اور یہاں پہ اس کو ذرا جلدی سے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں laptop یعنی list کا name تو یہاں پہ اس کو کرتے ہیں run یہاں پہ دیکھیں ہماری جو list ہے نا وہ بالکل same as it is ویسے کہ ویسے ہی print آ گئے ہیں تو یہاں پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ value کونسی ہے آپ کی چاہے integer ہے چاہے float value بالکل ویسے کہ ویسے ہی اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو الگ لگ سے شو کروانے کے لیے یعنی یہ value الگ سے آئے یہ value الگ سے آئے یہ value الگ سے آئے اور اس طرح آئیے والی اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ for loop کا use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم for loop کا use کرنا سیکھتے ہیں یہاں پہ ہم صرف چھوٹا سا for loop دیکھیں گے باقی آگے چل کے اس کو advanced level پہ بھی دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم for loop کی use کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہم ورڈ یوز کرتے ہیں فور اور فور کے بعد یہاں پہ لسٹ کا جو نیم ہونا آپ یہاں پہ کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے لیکن یہاں پہ اگر لیپ ٹاپس ہے نا یعنی کہ یہ جو لسٹ ہے نا کافی سارے اس میں لیپ ٹاپ ہیں تو کنونشن بیٹر یہی ہے کہ آپ یہاں پہ لیپ ٹاپ لکھ دو اگر آپ یہاں پہ ایکس یا وائی یا زی یہی یوز کرنا چاہے جیسے یہاں پہ میں اگر ایکس کو یوز کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ ایشو کوئی نہیں ہے لیکن زیادہ بیٹر کنونشن یہی ہے کہ اگر اوپر ملٹیپل چیزیں ہیں نا تو یہاں پہ آپ سنگل چیز لکھ دو جیسے یہاں پہ اگر ٹیچرز ہیں تو آپ یہاں پہ ٹیچر لکھ دو یہاں پہ اگر ایپلز ہیں تو آپ یہاں پہ ایپل لکھ دو تو اس طرح سے یہ کنونشن ہے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں فار لیپ ٹوپ ان اب یہاں پہ یہ والا اس کا سینٹیکس کا ورڈ ہے آپ نے اس ان کے بعد جو لکھنا ہے وہ یہاں پہ اس کا جو بھی آپ کی نیم ہے لس کا نیم ہے وہ لکھنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں لیپ ٹوپ اب یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں یہ سائن یہ سائن کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انٹر دبا دینا ہے انٹر کے بعد اب ہم چاہتے ہیں کہ ہر ورد الگ لگ پرنڈ ہو تو ہم کیا کریں گے سمپل سی کمالر دیں کہ فور پرنٹ یہاں پہ پرنٹ اور یہاں بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم دیں گے یہاں پہ اس لپ ٹوپ کو یعنی کہ ایک ویلیو کا ہم پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں ہم ساری ویلیو کو نہیں کروانا چاہ رہے ہیں اب اس کو کرتے ہیں کینٹرول s اور یہاں پہ اس کو کرتے ہیں لنزدہ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں ساری values print ہو گئے one by one یہ اوپر جو ہیں یہ ہم نے یہاں پہ print کی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے one by one ہم نے اس for loop پہ through کر دیا اب یہ ہوگا کہ یہاں پہ یہ for loop کیسے چلے گی یہ ہے for laptop یعنی ایک value کو اٹھا ہے کس میں سے اس میں سے اس list میں سے تو یہاں پہ کیا کرے گا پہلے اس کو اٹھا کے print کرے گا پھر اس کو اٹھا کے print کرے گا پھر اس کو اٹھا کے print کرے گا پھر اس کو اٹھا کے print کرے گا آپ چاہیں تو اس کے ساتھ different kind of message بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں پہ جیسے میں یہاں پہ message کروانا چاہتا ہوں this is my laptop یا کوئی بھی string ہے اس کے ساتھ ہی print کروانا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں this is my laptop اور یہاں پہ میں دے دیتا ہوں یہ اور اس کے بعد space اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ string بھی use ہو جائے گی یہ ہم نے string کا جو use ہے پیچھے دیکھا تھا تو ہم یہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں ایسے اب یہاں پہ اس کو کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو کرتے ہیں run تو اگر یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری ساری چیزیں ایسے آ گئی ہیں اب یہاں پہ ہم different kind of جو چیزیں پیچھے formatting string تو اگر آپ نے formatting string جو نہیں پڑی تو آپ پچھلے lecture کو لازمی دیکھیں گے تو آپ کو وہاں سے زیادہ سمجھ آجے گی اس کے بعد آپ کو یہاں سے بھی سمجھ آجے گی تو یہاں پہ ہم format string کا بھی use کر سکتے ہیں f اور یہاں پہ ہم اس کو string کو use کر لیتے ہیں تو f string کے بعد آپ جو بھی اپنی string use کرنا چاہیں this is یہاں پہ this is my laptop آپ اس طرح کر کے یہ چیزیں جو ہیں یہ use کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ یہ laptop ہے نا یہاں پہ ہم نے ایک value کو print کروا رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو f string والے جتنے بھی function ہم نے پیچھے پڑیت ہے نا وہ سارے ہی use کر سکتے ہیں کیسے یہاں پہ آپ doll لگائیں گے آپ اس کو capitalize کر سکتے ہیں title باقی بھی use کر سکتے ہیں جیسے title ہے یہ function بھی آپ use کر سکتے ہیں اسی طرح آپ باقی function ہیں is upper lower اور upper والا جیسے اگر میں چاہتا ہوں کہ سارے character ہیں جو وہ lower میں آئیں تو میں یہ lower کا function use کر سکتا ہوں یا میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے character جو ہیں وہ upper case میں آئیں تو میں یہ function use کر سکتا ہوں یہاں پہ ہم ذرا upper کا function use کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں ذرا clear screen اور اس کے بعد ہم نے اس کو run کیا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے ساتھ upper کا function کیا تھا تو جتنے بھی ہیں وہ سارے upper cases میں آگئے ہیں اب یہاں پہ ہم چاہے تو اس کو lower case میں بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو جائے یعنی کہ سارے lower case میں آئیں تو lower کا کر دیتے ہیں control s اور یہاں پہ اس کو کرتے ہیں run تو یہاں پہ دیکھیں سارے کے سارے lower cases میں آگئے ہیں اب اسی طرح آپ باقی جو ہیں title کا بھی use کر سکتے ہیں title use کر لیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا جو پہلا letter ہے وہ صرف وہ capital آ جائے گا اور title میں اصل میں یہ ہوگا کہ title اس صورت میں ہوتا ہے جیسے اگر ایک string کے اندر دو سے زیادہ word ہے ایک سے زیادہ word تو ہر ایک کا پہلا letter capital آئے تو اس میں کیا کریں جیسے answer ہم نے دو با لکھ دی ہے یہاں پہ ہم small میں ہی لکھ دیتے ہیں تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی پہلا letter capital آئے اور اس کا بھی پہلا letter capital ہے تو اس کے لئے ہم جو use کرتے ہیں وہ title use کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو جیسے ہی control s کر کے save کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جو answer answer ہے دونوں دفعہ اس کا پہلا a جو ہے capital آ گیا ہے تو اس طرح گر کے آپ اس کی ساری چیزیں چیک کر سکتے ہیں آپ جو باقی ہم نے function کچھ پڑے تھے is title اس طرح کا جو ہم نے function پیچھے f string میں پڑے تھے وہ بھی سارے آپ use کر سکتے ہیں اس میں list کے اندر جتنی بھی values اس نے سب کو print out کر دیا ہے اب sometimes ہمیں ضرورت ہوتے کہ صرف کچھ ہی item کو جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ laptop کے اندر صرف index number 2 کی value print ہو کسی اور کی value print نہیں ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں کہ ہم یہاں پہ simple سا یہ کام کریں گے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے laptop یعنی کہ اس list اور یہاں پہ اس کا index number دے دیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ index number 2 ہے یہ 1 ہے یہاں پہ ہم کھا لیتے 1 اور 1 پہ یہ والا ibn پڑے تو میں چاہتا ہوں کہ صرف یہ والی value print ہو میں یہاں پہ ذرا کھا دے تو control s اور اس کے بعد کرتا ہوں اس کو ذرا run تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس index number 1 پہ جو بھی value پڑی تھی وہ print out ہو گئی ہے تو آپ specific اگر کوئی بھی ہے آپ کا تو specific index اوپر آپ جو بھی value print کرنا چاہیں آپ ایسے کر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ باقی function formatting والے جو بھی ہے string کے function آپ apply کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ والے جو سارے function آپ اس کے ساتھ بلکل ویسے ہی apply کر سکتے ہیں جیسے ہم نے string کے ساتھ کیے تھے تو یہاں پہ اس کے آگئی exercise اگر ہم 3.1 کی بات کریں تو یہاں پہ آپ نے name کو store کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جو person ہے وہاں پہ آپ نے اس کو access کرنا ہے element کو اور ان کو print کرنا ہے تو اگر second number کے بات کریں تو یہاں پہ آپ نے greeting دینی جو بھی آپ نے اوپر exercise بنائی ہے اس میں ہر بندے کے نام کے ساتھ آپ نے greeting دینی ہے تو آپ جو greeting ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس طرح کر کے آپ یا تو f string کا use کر لیں یا f string کے بینا ہی آپ greeting دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں